اسلام علیکم دوستو دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی خارجہ پولیسی کا انصار تیل کی فرامی اور اس کی قیمتوں پر ہے اور معاملہ اس کے در شدت اختیار کر گیا ہے کہ درینہ دوست ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور اس پورے صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے لئے ویڈیو کو آج آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں بھولنا جائیں پورا پاکستان کینیا میں ارچہ شریف کے قتل کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں آئیں وہ سارے معاملات اور فیکٹس میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کر دوں گا آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس وقت امریکہ اور سعودی عرب جو درینہ دوست ممالک ہیں ان میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا تلسلہ جاری ہے اور اس سب کی وجہ تیل کی پیداوار اور اس سے متعلق امریکہ سعودی عرب کے درمیان اختلافات ہیں اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب روس کو مضبوط کر رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے امریکہ سعودی عرب سے یہ اسرار کر رہا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے تاکہ عالمی مارکٹ میں تیل کی سپلائی چین میں بیتری ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہو کیونکہ نومبر میں امریکہ میں میٹر میں الیکشن ہونے اور روس یوکرین تنازے کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل اور گیس کی سپلائی چین متاثر ہو گئی ہے جس سے تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور امریکہ میں بھی تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہے امریکہ اور یورپی ممالک کو پچھلے چار سال کی بلند ترین مہنگائی کا سامنا ہے اور اس وقت پہ وہ اس سے نمٹ رہے ہیں حالانکہ تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ضرور آئی ہے اور اس سے مہنگائی کی وجہ سے جو شرح سود بڑھ گئی ہے اور معاشی ترقی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور جو مغربی ممالک کو ریسیشن کا سامنا ہے وہ بہت مشکل ہے مہنگائی کی وجہ سے حکومتیں اپنی اپنی عوام میں غیر مقبول ہو رہی ہیں اور اس سے بائیڈن انتظامیات چاہتی ہے کہ نومبر میں میٹر انتخابات سے پہلے اپنے ملک میں تیل کی قیمتیں کم کر دے تاکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سیاسی فائدہ حاصل ہو مگر گزشتہ دنوں سعودی عرب کی سربراہی میں اوپیک پلس ممالک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز نے روس سمیت دیگر ممالک کے ساتھ فیصلہ کیا ہے وہ تیل کی پیداوار بڑھانے کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی پیداوار میں بیس لاک بیرل کٹوٹی کریں گے خبر آئی کہ کوئیت بحرین اور عراق اس کٹوٹی کے ہامیں نہیں تھے مگر سعودی عرب نے سب کو راضی کیا ہے اور روس نے بھی سعودی عرب کا ساتھ دے دیا ہے اس فیصلے کے بعد تیل کی قیمتیں ممکنہ معاشی بہران کی وجہ سے گر کر چھتر ڈالر فی بیرل پر آ گئی تھی وہ واپس بڑھ کر نوی ڈالر فی بیرل پر چلی گئی ہیں اور دوبارہ سو ڈالر فی بیرل سے اوپر جانے کی باتیں ہونے لگی ہیں اور سعودی عرب کی سربرائی میں اوپیک پلس کے اس فیصلے نے امریکہ کو برہم کر دیا ہے اور امریکہ نے اس پومرے معاملے کی ذمہ داری سعودی عرب پر ڈال دی ہے امریکی صدر بائیڈن نے سعودی عرب سے اپنے دو طرفہ تعلقات پر نظر سانی کا اعلان کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کے خطرناک نتائج ہوں گے صرف یہی نہیں امریکہ نے سعودی عرب کو اسلے کی فروخت بند کرنے کے بینات بھی دے رہے ہیں اور اس وقت امریکی قانون ساتھ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے مختلف معاہدوں پر بھی نظر سانی کا مطالبہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو نظر سانی ہے اس کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اور دباؤ بڑھ رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت کوئی سخت فیصلہ لے سکتا ہے اور امریکہ سعودی عرب کے خلاف اس لیے بھی سخت بیانات دے رہا ہے کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی کٹوتی کا فیصلہ روس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے اور امریکہ پر روس کی پابندگیوں کو نکارہ کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ سعودی عرب کے اس فیصلے سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس کا معاشی فائدہ روس کو ہوگا اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کا یہ فیصلہ معاشی نہیں بلکہ سفارتی اور سیاسی ہے دلچپ بات یہ ہے کہ دوستو امریکہ نے سعودی عرب پر واضح کیا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے کو ایک مہینے تک روک دے مگر سعودی عرب نے بھی ایسا نہیں کیا اور کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ اس لیے ملتوی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ امریکی سیاست پر بھی اثر انداز ہونا چاہتا تھا تاکہ مد تیم الیکشنز میں بائیڈن کی انتظامیاں کو نقصان اٹھانا پڑے اور اس لیے امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بھی یہ الزام سامنے آ رہا ہے کہ سعودی عرب قیادت صدر بائیڈن کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ سعودی عرب کے بہتر تعلقات تھے مگر سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اس کے فیصلے کا امریکی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور اگر تیل کی قیمتوں میں کٹوتی کے فیصلوں کو ملتوی کیا جاتا تو اس کے منفی معاشی نتائج ہوتے اس لیے یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنی معیشت کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے لیکن امریکہ سعودی عرب کی اس پوزیشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے امریکہ کے قومتی سلامتی کے کوارڈینیٹر جان کربی نے سعودی عرب کی وضاحت کے بیان کے بعد ایک بیان دیا کہ سعودی عرب وزارت خارجہ اس معاملے کو جیسے گمانا چاہتا ہے گمائے لیکن حقائق سادہ ہیں دنیا روس جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کے پیچھے کھڑی ہے ہم نے اتحاد کو اکٹھا کرنے کے لیے اہم کردار ادار کیا ہے اور سعودی عرب کی عادت کو بھی اعتماد میں لیا ہے گزشتہ ہفتوں کے دوران سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے ارادے سے ہمیں اہگاہ کیا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس سے روس کی امدنی میں اضافہ ہوگا اور ہماری روس پر پابندیاں نکارہ ہو جائیں گی کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہماری نظر میں سعودی عرب کی طرف سے تیل کی پیداوار میں کٹوتی سعودی عرب کے فائدے کے لیے بھی میتھمیٹک کے لیے بھی قابل فہم نہیں ہے وہ جو بھی دلیل دیں لیکن اس سے فائدہ روس کو ہوگا اور وہ ممالک جو توانائی کی ڈیمانڈ سے متعلق دشواریوں کو سامنا کر رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا جبکہ سعودی عرب نے ان تمام بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے بیان جاری کیا تھا کہ یہ بیانات حقائق پر مبنی نہیں ہیں اور اوپیک پلس کے فیصلوں کو معاشر تناظر سے ہٹ کے ظاہر کرتے ہیں تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ گروپ کے تمام رکن ممالک نے متفقہ طور پر کیا ہے یہ فیصلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے یہ فیصلہ معاشر بنیادوں پر کیا گیا ہے تاکہ تیل کی منڈی میں طلب اور رسد میں توازن قائم رہے بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دہائیوں سے قائم تعلقات باہم احترام پر مبنی ہیں سعودی حکومت نے امریکی انتظامیوں کے ساتھ جاری بات چیت میں واضح کیا کہ اوپیک پلس کے فیصلوں کو ایک ماہ تک ملتوی کرنے کے منفی اقتصادی نتائج ہوں گے یوکرین کے بہران کے تناظر میں سعودی عرب کے موقف کے بارے میں حقائق کو مس کرنا افسوسناک ہے اور اس سے سعودی عرب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس میں روسی یوکرین تناظر پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت میں ووٹنگ بھی شامل ہے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب انہیں 143 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے حال ہی میں روس یوکرین تناظر پر اقوام متحدہ میں امریکی سپانسرٹ قرارداد کی حمایت کی تھی مگر امریکہ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اس معاملے پر سیاست کر رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدی پیدا ہو گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ بائیڈن کی حکومت کے دوران سعودی عرب کے خلاف سخت بیانات دیا جاتے رہے ہیں اور جب صدر بائیڈن اپوزیشن میں تھے اور ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے اس وقت بھی بائیڈن کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف سخت بیانات دیا جاتے رہے ہیں اکتوبر 2018 میں سعودی صحافی جمال کشوگی کا ترکی میں سعودی سفارت خانے میں دردنا طریقے سے جو قتل ہوا تھا اس میں امریکی سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ قتل کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سعودی ولی عید بحمد بن سلمان ہے تو امریکہ پر دباؤ بڑا تھا کہ وہ سعودی عرب کے خلاف سخت اقتامات کریں مگر ٹرمپ ایتزامین ایسے کوئی اقتامات نہیں اٹھائے تھے اور سخت دباؤ کے باوجود امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا تھا ٹرمپ کے تعلقات سعودی عرب کی عادت کے ساتھ اچھے رہے ہیں مگر اس دوران بائیڈن اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے سعودی عرب پر سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ سعودی لیڈر کو جمال کشوگی کا تلک کیس پر سزا دیں اور ان کا احتساب کریں اور پھر حکومت میں آنے کے بعد سعودی عرب کو بینل اقوامی سطح پر وہ تنہا کر دیں گے ساتھ ہی بائیڈن سعودی عرب کے یمن میں کاربائی اور جنگ کے بھی خلاف تھے مگر روہ سال جولائی میں ہی صدر بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور ان پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ وہ اپنے الیکشن کے وعدوں سے پیچھے اٹھ رہے ہیں سعودی عرب سے تعلقات میں سرد مہری وہ ختم کر رہے ہیں اور یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ اس دورے کا مرکزی ایجنڈا تیل کی قیمتیں اور اس کی پیداوار ہیں مگر سدر بائیڈن کے اس دورے میں بھی دلچسپ صورتحال دیکھنوں کو ملی جب سدر بائیڈن جدہ پہنچے تو ان کا استقبال جدہ کے گورنر نے کیا جبکہ ٹرمپ کے پہلے سعودی دورے میں ان کا خود شاہ سلمان نے استقبال کیا تھا بہرحال بائیڈن کی غیر معمولی دورے اور مسلسل امریکی اسرار کے باوجود سعودی عرب نے امریکی مطالبے ماننے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد سے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب پر سخت تنقید ہو رہی ہے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے مگر خود بائیڈن پر امریکہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی انتخابی وعدوں سے یو ٹرن لے کر سعودی عرب کا دورہ کیا مگر وہ بھی ناکام ثابت ہو گیا ساتھی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے چچازاد بھائی سعود الشالان کی مغربی ممالک کو دھمکی دینے کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی سلطنت کے وجود کو چیلنگ کیا گیا تو ہم سبھی جہاد اور شہادت کے لیے تیار ہیں ردنا علی الغرب نفس الکلام هذا نعید بالانگلیزیہ انی باڈی چیلنجز اگزیسٹنس آف اس کانٹری ان اس کنگڈم آل اپس وی آر پروجیکٹس آف جہاد آنڈ مارتردام ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سولہ نومبر سے انڈو نیشن میں جی ٹونٹی ممالک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں امریکی صدر بائیڈن اور سعودی ولی عید محمد بن سلمان بھی شرکت کر رہے ہیں مگر اعتوار کو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ جی ٹونٹی اجلاس کے دوران صدر بائیڈن کا سعودی ولی عید محمد بن سلمان سے ملاقات کا کوئی ارادن نہیں ہے یعنی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور اس دوران پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر دیا ہے اور سعودی عرب کی حمایت میں بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اوپیک پلس کے فیصلوں کے پس منظر میں سعودی عرب کے خلاف جو بیانات جاری کیے گئے ہیں اس پاکستان سعودی عربی قیادت کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتا ہے ہم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور نظر انداز کرنے کے سعودی عرب کے خدشات کو اور عالمی معاشی استقام کو یقینی بنانے کے ادامات کو سراتے ہیں پاکستان ایسے معاملے میں تعمیری طریقے کے لیے حوصلہ افضائی کرتا ہے اور جو بہمی رابطہ کاری اور حترام پر مبنی ہوں ہم سعودی عرب کے فیصلوں کے ساتھ اپنے درینہ اور برادرانہ تعلق کے اظہار کو دہراتے ہیں اس حکومت پر ایمپورٹڈ ہونے کی بات کو ایک طرف مگر پاکستان نے واضح طور پر امریکہ اور سعودی عرب کے تنازے میں سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جب اقوام متحدہ میں روس کی طرف سے یکرینی علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے خلاف مضاہمتی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تو سعودی عرب نے اس قرارداد میں حمایت کی تھی مگر پاکستان نے اس میں نیوٹرل پوزیشن اختیار کر کے روس کے قلاف ووٹ نہیں دیا تھا اور اب امریکہ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اسی دوران پاکستان نے بھی روس سے تیل خریدنے کا اشارہ دے کر ایمپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے بیانیوں کو ایک بار پھر سچا ثابت کر دیا ہے اور وزیر خزانہ اسحاقڈار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس سے اگر بھارت تیل لے سکتا ہے تو ہمارا بھی تیل لینے کا حق ہے یہ بات میں نے امریکہ میں اپنی ملاقاتوں میں بھی واضح کر دیا ہے اور انہوں نے کوئی مضامتی بیان بھی نہیں دیا ہے مطلب امریکہ بہادر سے بھیق مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روس سے تیل لینے کی اجازت دے دیں اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا تو اس کا فائدہ لے اور ہمیں جو ہے اس کو اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے اس کو ہم بالکل سٹیڈی کر رہے ہیں ٹرمز کنڈیشن ہوں گی اور ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پر نہیں کریں گے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور یہ میں نے وہاں کے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں واشنگٹن میں یہ میں نے ان کو ساؤنگ کر دیا ہے اس ساری صورتحال میں کیا تاثرات ہوں گے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان صرف بیان بازی رہے گی یا معاملہ کہیں اور جائے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اہگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ